اسلام علیکم میں ہوں آسما اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بیگن مسالہ کی ریسپی سمر میں بہت سی زیادہ پسند کیے جانے والی خاص طور پر لنچ میں کھانے کے لیے بہت ہی زیادہ آئیڈیل ریسپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سمپل انگریڈینٹ سے ہم بہت ہی مزیدار بیگن مسالہ بنائیں گے تو سٹارٹ سے پہلے چینل پر کر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے دو ادد بینگل لے لیے ہیں یہ تقریباً وزن میں ایدھا کلو سے پونہ کلو کے برابر ہیں اور اس کو میں نے سرہ کیوبز میں کاٹ لیا ہے کچھ کے چھلکے اتار دیئے ہیں اور باقی کے چھلکے رہنے دیئے ہیں کوکنگ کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں میں نے تقریباً قوارٹر کپ آئیل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے زیرہ سفیہ زیرہ ہے اور تھوڑی سی کلونجی ہے تقریباً 20 سیکنڈ کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاپ کیا ہوا گارلک ہم نے گارلک کے ترلیاں ڈیلے دی ہیں اور اس کو اس طرح سے باریک باریک چاپ کر لیں گے پیسٹ کا استعمال نہیں کریں گے اس میں چاپ گارلک کا زیادہ اچھا ذائقہ آتا ہے جیسے ہی لیسن کی اچھی سی خوشبو آنے شروع ہوگی تو ہم اس کے اندر اپنے کٹے ہوئے اور دھولے ہوئے بینگن کے پیسز ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سلائس کیا وہ بینگن کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائ کریں گے ہلکی آج پر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو بینگن ہے وہ اپنا پانی تھوڑا سا ریلیس کر دے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد اس کو کھولا ہے تو بینگن جو ہے وہ تھوڑے سے چھرنک ہو چکے ہیں پانی ان کا ریلیس ہو چکا ہے اس پروسس میں جو سٹیم بنتی ہے اس کے ساتھ بینگن جو ہے وہ گل بھی چاہتے ہیں جیسے ہی پانی تھوڑا سا سوک جاتے گا اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں میں نے ہلتی پاوڈر ڈالا ہے 2 ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس کے اندر سے ریلی پاوڈر سالٹ ڈالیں گے اس کے اندر to taste جیتنا آپ کا ذائقہ پسند کرتے ہیں نمک کا اتنا ڈال لیچے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے کری پاوڈر مسالے سارے میں نے انگریڈینٹ چارٹ کے اوپر لکھ دیا ہے اور ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ آپ سب بہت اچھی کوکنگ کر لیتے ہیں اور اس طرح کی سادی ریسپیز آپ اچھی سی گھر میں بنا بھی سکتے ہیں میں نے صرف آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بینگن جو ہے ہمارے وہ بہت اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں ابھی تاکہ اس کے اندر ہم نے ٹومیٹوز ایڈ نہیں کیے جیسے ہی یہ فرائے ہو جائیں گے اور سپریٹ ہوگا تو دو ادر ٹوماتر تھے میرے پاس جن کو میں نے ہاتھ سے کاٹ لیا ہے اس کو ہم چوپر میں نہیں ڈالیں گے اس کے ساتھ اس کا ذائقہ بھی کوئی خراب ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر نظر آنی چاہیے جو ہم اس کے اندر سبس مرچے ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ٹوماترز ڈالتے ہیں ساری چیزیں نظر آئیں گے تو مسالہ بہت ہی مزے کا بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ٹوماتر اپنا مسالہ پانی ریلیس کریں گے وہ بہت ہی مزے کے کھٹے کھٹے سے اس کے اندر فلیور ایڈ ہو جائے گا تو بہت ہی مزے کا لگے گا کور کر دیں گے اس کو اور ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو دم کے فلیم پر رکھ دیں گے اور دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہم نے کھولا ہے تو آلموسٹ ہمارا جو مسالہ ہے بنگن مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے اونین وغیرہ نہیں ڈالے یہ صرف ٹوماتر کے ساتھ ایک فرائی قسم کا جساں فرائی کر کے بنگن بناتے ہیں یہ وہ بنایا ہے میں نے بہت ہی مزے کا لگتا ہے لنچ میں اور اس کے ساتھ آپ یوگرٹ کا رائتہ بنا لیں اس کے ساتھ آپ جنابلسی بنا لیں اور آپ اس کو سرف کریں بہت ہی مزے کا لنچ بنے گا یہاں پر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سبت مرچے بہت ہی اچھی خوشکودار اس کے اندر سبت مرچے زیادہ ڈالیں اگر زیادہ تیکھی ہیں تو پھر آپ ذرا حساب سے ڈال لیجئے اپنے کور کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور دیکھیں ہمارا بنگن مسالہ بلکل ریڈی ہے اس ٹائم سرف کرنے کے لیے سبت دنیا اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس کو ہم سرف کریں گے بول اچھا سا لے لیجئے کوئی بھی اپنی پسند کا اور اس کے اندر ہم اب بینگن مسالہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی اس کی لک بنی ہے اور یہ فرائے ہوکے اس کا فلیور بہت اچھا بنا ہے اور جو بینگن تھے نا کچھ ہم نے اس کا چلکے اتار دیئے تھے وہ بہت اچھے مکس ہو گئے ہیں اس کے اندر اور جن کے چلکے تھے وہ سب تھوڑے تھوڑے ثابت ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزیدار اس کی لک تیار ہوئی ہے گرم گرم کھل کے کے ساتھ اس پر آپ مکھل لگا لیجئے اور پھر جناب اس مسال بینگن مسالے کو انجوائے کیجئے مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے کی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا منت بھولیا کیجئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر مل ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے خوب انجوائے کیجئے